زہریلے دھوئے کے گہرے سائے مجموعی طور پر کرپشن کیسز میں ریکاوری پانچ سو گناہ بڑھ گئی تین سالوں میں تین عرب اکسٹھ کروڑ کی ریکاوری کی گئی نیب کے خیام سے دوہزار سولہ تک بیورو کی جانب سے کارکردگی ایک سو سولہ عرب رہی انٹرنیشنل انٹی کرپشن ڈے پر نیب لاہور کی تین سالہ کارکردگی ریپورٹ جاری تین سالوں میں نیب لاہور نے تر اپن عرب کی انڈریکٹ ریکاوری کی دوہزار سترہ سے اب تک نو عرب کی فلی بارگن کی گئی اگر راتوں کو جاگتے ہیں تو کرپشن کرنے والوں کی نیندے بھی حرام کرتے ہیں ایکسپو سینٹر میں انٹی کرپشن ڈے کے حوالے سے تقریب ڈی بی نیب لاہور شہزاد سلیم کہتے ہیں کوئی شریف آدمی نیب سے نہیں ڈرتا صرف وہی خوف زدہ ہیں جن کے دل میں چور ہے تقریب میں مشال ملک ڈاکٹر حسن عطقری اور قاسم علی شاہ سمیت دیگر نے شرکت کی میاں نواز شریف کی صحت صورتحال بدستور تشویشناک آئندہ ہافتے مزید علاز کے لیے امریکہ جانے کی تیاریاں میاں شہباز شریف کی ایون فیر میں میاں نواز شریف سے ملاقات گزشتہ روز قائد مسلم رگنون کے دانتوں کا چریک اپ کروایا گیا سیڈی فارڈی ٹو کے ستاسی رکھنی وف کا عمرہ ادائیگی کے لیے مبارک سفر زائرین کی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اگزت پر حاضری درود و سلام پیش کیا عمرہ زائرین میں ڈائریکٹرز ایڈیٹرز ریپورٹرز ٹیکنیکل سٹاف کیمرمنٹ جرائیور چواکی دار اور آفیس بوائز بھی شامل ہیں تیرہ سال بعد شہر میں بلندو بالا عمارت تعمیر کرنے کے لیے حکومت کی تیاریاں بلندو بالا عمارت مبارک سینٹر کی تعمیر کا آغاز دو آزاد ساتھ میں کیا گیا مبارک سینٹر اکانوے کنال کی ارازی پر تعمیر ہونا تھا شاپنگ مال، اپارٹمنٹ کے تین ٹاور، آفیس بلڈنگ سمیت مجموعی طور پر چھے ٹاور تعمیراتی پلین کا حصہ موسم میں تبدیلی کے ساتھ ہی گیس کے استعمال میں اضافہ گزشتہ سال کے بھاری بھرکم بل بھی ساری پین کو کم گیس کے استعمال پر نہ لاسکے بلنگ سلیب کے مطابق استداء میں ایک سو اکیس روپے پی ایم ایم بی ایو دوسری سلیب پر تین سو روپے پی ایم ایم بی ایو ریٹ مقرر کیا گیا مہانہ ایک ہزار دو سو پچاس روپے بل بھیجوایا جائے تھا پنجاب حکومت کا جنرل ہسپتال کے شعبائی ریڈیالوجی کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ روامالی سال میں ایک سو اٹھائیس لائز کے سی ٹی سکین مشین کی خریداری کی منظوری سال دوہزار انیس اور بیس میں سی ٹی سکین کی تنصیب کا کام مکمل کیا جائے گا پروفیسر ڈاکٹر سردار محمد الفرید زفر کہتے ہیں ال جی ایج کے شعبائے بیرون مریضان اور ایمرجنسی میں روزانہ آٹھ ہزار مریضوں کا علاق کیا جاتا نئے سال سے پرانی نمبر پلیٹس ختم نئی یونیورسل نمبر پلیٹس کا اجراہ ہوگا کرپشن خاتمے اور میریٹ کے لیے ای آکشن اور بائیومیٹرک ٹرانسفر شروع کرنے کا فیصلہ یونیورسل نمبر پلیٹس پر تین نمبر زرش اور سال کا اندراج ختم کر دیا جائے گا قسم زویر ہاؤس ضبط شدہ سامان کا خبرستان بن گیا حکام کی غفلت کے سبب کروڑوں مالیت کی گاڑیاں اور سامان زنگ آلودہ اور ناکارہ ہونے لگا بروقت آکشن نہ ہونے سے کسٹمز انٹیلیجنس کے دفتر کی رہداریوں میں بھی سامان کا ڈھیر لگ گیا کسٹمز کلیرنگ ایجنس کے گرد گھیرہ تنگ پنجاب ریوینیو آتھارٹی انٹیکسٹ کیوپنی شروع کر دی چالیس بڑی کسٹمز کلیرنس ایجنسی سے ریکارڈ طلب سین میں سیلس ٹیکس ادائیگی کے دستاویزی ثبوت دی مانگ لیے گئے پنجاب میں بڑھتے کرائیمز آئی جی میدان میں آگئے آئی جی شویب دستگیر نے حساس اور سنگین جرائم کے ریپورٹ براہر آس مانگ لی آئی جی کی آدم موجودگی میں ایڈیشنل آئی جی آپریشن کو ریپورٹ دینا ہوگی پنجاب پولیس نے تمام یونٹس کو نئے احکامات کا مراسلہ ارسال کر دی پاکستان محفوظ اور مستحقم ملک ہے جو دنیا کو بدل رہا ہے مایوسی کے بادل چھٹ گئے ترقیت ہی شہرہ پرگامسن ہے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی کا ایڈ ایشیا کانفرنس سے خطاب کہتے ہیں اخبارات میں خبروں کی بجائے زیادہ تر آ رہا ہوتی ہیں ڈیجیٹل کے دور میں جھوٹی خبریں روکنا کسی چیلنج سے کم نہیں جی ایس پی پلس سٹیٹس کی تجدید کے لیے گورنر پنجاب کا دورہ یورپ وائش شہرمن ٹریڈ کمپنی لولیو ونکر اور شہرمن زیلی کمیٹی رائے انسانی حکوک ماریا ایرینہ سے ملاقات یورپی نحنماؤں کی گورنر کو جی ایس پی پلس کی تجدید کے لیے حمایت کی یقین دہان گیلوے انتظامیہ کی جانب سے لاہوریوں کے لیے بڑی خوش خبری ریلوے انتظامیہ کا بائیس سال بعد لاہور سے واغا شٹل ٹرین چلانے کا فیصلہ جلو شٹل ٹرین کا افتتاح چودہ دسمبر کو ہوگا لاہور سے واغا تک کا تعارفی کرایا تیس روپے رکھا گیا ہے وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف کی واپسی میں تاخلیب دیکھ رہا ہوں نواز کے ساتھ شہباز بطور ٹوکن برطانیہ گئے ہیں شہباز شریف نے جس دن سچ پولا ان کی سیاست ختم ہو جائے گی پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں چارج جسٹس کے موضوع پر تین روزہ ورکشاپ چیپ جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار شمیم خان کی خصوصی شرکت کہتے ہیں بچوں کے معاملات بہت حساس ہوتے ہیں اگر بچے انصاف سے محروم رہ جائیں تو وہ ذمہ دار شہری نہیں بن سکتے ورکشاپ میں حبیب اللہ آمیر سیشن زید جیومن ریسورس ساجد علی آوان سمیت اکیڈمی کے انسٹرکٹرز ڈائریکٹرز اور جوڈیشل افترانگ کی شرکت الیکشن کمیشن کے ذریعہ تمام ٹاؤن ہال میں تقریب صبحی الیکشن کمیشنر زفر اقبال کی شرکت کہتے ہیں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی تیاری مکمل ہے زفر اقبال نے ووڈ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے لیکچر دی دیا ٹریفک رہنمائی اور جرم کے خلاف آگاہی کے لیے سیف سیٹی ویب ٹی وی کا افتتاہ آرزی شہر دستگیر کی افتتاہی لائی پروگرام اشرکت سیف سیٹی کے مختلف شعبہ جات کا بھی دورہ کیا کمیونکیشن افسران سے خطاب میں تندہی سے فرائض پر انجام دینے کی یقین دہانی ڈیپٹی کمیشنر دانش حفظال کا میامیر ہسپتال کا دورہ ہسپتال میں صحت سہولیات صفائی انتظامات پر ایم میس کی بریفنگ ڈی سی نے ڈاکٹرز اور سٹاف کی حاضری کو بھی چیک کیا ادھر ڈیپٹی کمیشنر سے صدر بادانی باغ لوہا مارکیٹ شیخ حیدر حسین کی بھی ملاقات مارکیٹ میں سیکیورٹی اور بجلی کے درپیش مسائل پر گفتر گئی لہور چیمبر میں کوٹ لگپت کے سنتکاروں کا اجلاس شیئرمنٹ ٹاؤنشپ انڈسٹریل ایسوسییشن میاں خورم الیاس کی خصوصی شرکت سنتکار کہتے ہیں پولیس بزنس کمیونیٹی اور مزدوروں کو تحفظ فراہم کرے ٹاؤنشپ کوٹ لگپت انڈسٹریل زون میں سیکیورٹی امور بہتر بنانے کا مطالبہ حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کے دربار پر شب جمعہ کی مناسبت سے دعا عقیدت منلو کی کثیر تعداد میں شرک کر نائب خطیب جامعی مزید داتا دربار مفتی فیصل جناتی نے ملک کی سلامتی کے لیے دعا کرا یو ای ٹی میں تین روزہ بین الاقوامی جیو ٹیکنیکل انجینرنگ کانفرنس شیرمن وابدہ لیفتین انجنرل ریٹائر مرزم ملہ حسین وی سی پزر احمد خالد صدر پاکستان جیو ٹیکنیکل انجینرنگ سوسائیٹی امجد آغاز امید دیگر نے شرکت کی کانفرنس میں آسٹریلیا سے آئے ڈاکٹر بودیما اندرا تسنا بھی شریک ہوئے یونیورسٹی آف لاہور میں تیسری عالمی ٹیپ کانفرنس وزیل مملکہ ڈاکٹر زفر مرزا کی بطا اور محنان خصوصی شرکت ڈاکٹر زفر مرزا نے لاہور جنورسٹی کے چیئرمن اویس راؤف کو خراجت حسین پیش کیا کانفرنس میں ملائیشیا، میسر دھمام اور پاکستان کے طبی ماہرین بھی شریک ہوئے چیلڈرن لائبری کامپلیکس میں نائس ویلفیر سوسائیٹی اور ہم مشال راہ فاؤنڈیشن کی زیر احتمام سپیشل چیلٹرن میلے کا انکار کیا گیا سپیشل بچوں نے مختلف ٹیبلوز پیش کیے اور خوب دار وصول کی سپیشل چیلڈرن میلے میں ڈاکٹر اتھار حاشمی، نیا حمزہ، ادکار راشد محمود، پریہا سیح، آئیشہ آوان سمیت دیگر نشرکت کی پنجاب یونیورسٹی سینٹ کے ریجسٹر گریجوئیٹس کی پانچ نشستوں پر انتخابات سینٹ انتخابات میں زونیرہ فرید 744 ووٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر یمنا صدف نے 626، ملہ خان حیدری 456، محمد عارف 452 اور اگریس احمد 446 ووٹ لے کر کامیا اور گولے داؤدی کی نمائش میں رنگا رنگ پھوٹ شہریوں کی توجہ کا مرکز خوبصورت پھولوں کے ساتھ سیلپیاں جیلانی پارک میں نمائش اتوار تک جاری رہے گی اور گلے داؤدی کی نمائش میں رنگا رنگ پھول شہریوں کی توجہ کا مرکت خوبصورت پھولوں کے ساتھ سیلپیاں جلانی پارک میں نمائش اتوار تک جاری رہے گی